موسیقی مسیح سوک عظیم اور جنلی نامی آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلم ہے روزوں کے ایام ہیں اور خداون کے کلام میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری ہو ساری ہے میرے ساتھ نکالیے یہنہ رسول کا انجیلی بیان اس کا ساتھاں باب اور اس کی سنتیس بیان خداون کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے خداون کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیے خداون کے کلام کے پڑے اس نے جانے پر اس کی برکت ہو ہر انسان میں جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کی تڑپ کسی نہ کسی چیز کی پیاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے کچھ لوگوں میں یہ پیاس کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں میں یہ پیاس کسی اور چیز کی ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر لوگوں میں یہ پیاس سامنے نہیں آتی لیکن یہ پیاس ہر شخص میں پائی جاتی ہے مسیح خداون عید خیام کے آخری روز یہاں پر کھڑے ہیں عید خیام کے آخری روز جو شلوخ کا حوث تھا وہاں سے پانی لاکر قربانگاہ پر چھڑکا جاتا تھا اور اسی پانی کو بعد میں لوگوں کو دیا جاتا تھا تاکہ اسے تبرک کے طور پر یا پاک پانی کے طور پر اپنے گھروں میں رکھ سکیں قدیم مذاہب میں یہ عام سی بات تھی اور آج کے دور میں بھی کئی مرتبہ لوگ جو ہے وہ پانی پر دعا کر کے اپنے پاس لے کر جاتے ہیں مسیح خداون یہاں پر دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا پانی دنیا کی خواہشات کی تکمیل دنیا کی چیزیں تمہاری پیاس اور تڑپ ختم نہیں کر سکتی بالخصوص آج جب ہم دو ہزار تئیس میں ہیں تو یہاں پر آج جو ہمارے سامنے اشتہارات آتے ہیں جو ایڈز آتے ہیں وہ دراصل پیاس اور تڑپ بڑھانے والے ہیں اور وہ آپ کے اندر اور زیادہ پیاس اور زیادہ تڑپ اور زیادہ حاصل کرنا اور زیادہ کمانا اور زیادہ اور زیادہ کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں اور انسان جو ہیں وہ انہی چیزوں کی پیاس میں انہی چیزوں کی تلاش میں اپنی زندگی اس دنیا سے گزار کر چلا جاتا ہے لیکن اس کی پیاس کے تسلی اور تشفی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اس پیاس میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے لیکن مسیح خداون نے انسان کی حقیقی پیاس کو دور کرنے کا انتظام کیا کیونکہ انسان کی حقیقی پیاس جو ہے بلکہ دراصل خدا کی پیاس ہے خدا کی تلاش ہے اور بہت کم لوگ آپ کو تاریخ میں دکھائے دیں گے جو خدا کی تلاش اور خدا کی پیاس یا خدا کی تڑپ میں نکل پڑے اور پھر انہوں نے خدا تک پہنچنے کے فرق فرق رستے اپنائیں اور بلاخر وہ کسی نہ کسی مقام پر اپنے خدا تک پہنچ گئے مسیح خداون یہاں پر انسان کی حقیقی پیاس کو بجھانے کا دعویٰ کرتا ہے اور انسان کی حقیقی پیاس کو وہ رول قدس کے وسیلے سے بجھا سکتا ہے کیونکہ حقیقی پیاس جو انسان کے اندر ہے وہ دراصل اس شخصیت کی پیاس ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا بنانے والا ہے لیکن ہم اس کی پیاس کو چھوڑ کر اس دنیا کی چیزوں کی پیاس میں مگن ہو جاتے ہیں لیکن مسیح خداون جب ہماری پیاس کو دور کرتے ہیں تو وہ ہماری پیاس کو ایک اور پیاس سے بدل دیتے ہیں ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی اور پانے کی پیاس اپنی جگہ بڑی اہم ہے لیکن مسیح خداون ہمارے دنوں میں اس سے بڑی پیاس پیدا کر دیتے ہیں اور وہ پیاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خالق کو اور زیادہ گہرے طور پر جانے اور زیادہ گہرے طور پر سمجھیں اور اور زیادہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرہ 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 اور گہرہ کرتے جائیں مسیح خداون آپ کی نظر کو ان دنیاوی چیزوں کی پیاس سے ہٹا کر اس عبدی ذات کی پیاس کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ پیاس جو کبھی مٹتی نہیں ہے خدا کو جاننا یا خدا شناسی کا سفر پیاس سے تشفی کی طرف نہیں بلکہ پیاس سے پیاس کی طرف ہے کہ آپ جتنا اس کو جانتے ہیں اتنا ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم اسے کم جانتے ہیں اتنا ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم اسے زیادہ نہیں جانتے ہیں اور یقین مانیں ایک عجیب بات ہے جو میں نے آج سیکھی وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل جس بندے میں خدا کو جاننے کی پیاس زیادہ ہوتی ہے وہ خدا کو زیادہ جانتا ہے اور وہ دوسروں سے جب اپنی اس پیاس اور تڑپ کی راہ کے سفر کو بیان کرتا ہے تو وہ لوگوں کی تسلی اور تشفی کا باعث ہوتا ہے خدا کے بارے میں جو میں نے جانا جو آپ نے جانا جو آپ نے پچھلے بیس سال میں پچیس سال میں تیس سال میں اپنی پوری عمر میں خدا کے بارے میں جو کچھ جانا جب آپ ان چیزوں کو لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو وہ لوگوں کی پیاس کو تسلی اور تشفی ضرور دیتا ہے لیکن وہ آپ کی پیاس کو کبھی خطر نہیں ہونے دیتا یعنی کہ جو خداون کے کلام کو جانتے ہیں جو خداون کی ذات کو جانتے ہیں جو مسیح خداون کو جانتے ہیں ان کے اندر یہ پیاس بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے لیکن یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے یہاں لکھا ہے اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی یعنی کہ یہ پیاس آج بیس سال بعد خداون کی خدمت کرنے کے دورانیے کے بعد بھی اندر سے مٹی نہیں لیکن ہمارے وسیلے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں جن کو کلام سے برکت ملتی ہے جن کو کلام سے مضبوطی ملتی ہیں اور جو خداون میں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یعنی کہ کلام کی جو پیاس کلام کی جو تڑپ ہمارے اندر تم تک ہمارے اندر رہے گی یہ دنیاوی پیاس سے بہت آلہ اور بہت اتم ہیں اس پیاس کو بجھانے کے سلسلے میں جب آپ چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے وسیلے سے اپنی روحانی تسلی اور تشفیح آصل کرتے ہیں اپنی روحانی پیاس کو بجھا دیتے ہیں اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے اندر زندگی کے پانی کے چشم پھوٹ نکلتے ہیں یہی حقیقت ہے کہ آپ جتنا خدا کو جانیں گے یہ پیاس اتنی بڑھتی جائے گی بہت سال پہلے میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ آپ خدا شناسی کے اپنے تجربے کو کیسے بیان کریں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہے اور میں اس کے کنارے پہ بیٹھا ہوں اور چند بوندے ہیں جو میرے ہاتھ پہ ہیں اور بس میں اسے اتنا ہی سمجھ پایا ہوں اتنی لمبی خدمت کرنے کے بعد ہمارے استاد محترم نے جب یہ بات کہی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میرا اپنا تجربہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ جب ہم نے چلنا شروع کیا تھا تو ہسکیل کے اس حوالے کی معنی کہ پانی لگتا تھا پاؤں تک ہے پھر پانی ٹکنوں تک ہوا پھر گٹنوں تک ہوا اور پھر پانی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ وہ دریاہ ہے خدا شناسی کا جسے ہم کبھی پار نہیں کر سکیں گے زندگی ختم ہو جائے گی جیسے ہمارے بزرگوں کی ہمارے استادوں کی ان کے استادوں کی زندگی خدا شناسی کے سفر میں ختم ہو گئی لیکن خدا کو جاننے کا سفر ختم نہیں ہوا اسی طریقے سے مسیح خداون آپ کی پیاس کو بھجاتا ہے اور نہ صرف بھجاتا ہے بلکہ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے دوسرے لوگوں کی پیاس بھی بھج سکے اس لئے اپنے آپ کو خداون کی اس محبت اور اس پیاس میں لگا دیں اس محبت میں لگا دیں کہ لگا دار اس کو جانتے رہیں لگا دار اس کو جانتے رہیں لگا دار اس کو جانتے رہیں اور یہ جاننے کا سفر آپ کی اور میری موت تک ختم نہیں ہوگا اور جب ہم اس کے حضور جائیں گے پھر اسے کامل طور پر جان پائیں گے سمجھ پائیں گے اور پھر ہماری یہ پیاس جو ہیں ہمیشہ کے لیے بٹ جائے گی آمین